ناظرین صفان لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے آج پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی جنل سگریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی ایک تحریر بعنوان دینی خدمتگاروں کا مسئلہ معاش تو آئیے سماعت فرمائے مولانا کی یہ تحریر ایک زمانہ تھا جب مسلم سماج میں علماء اور حفاظ کی بہت کمی تھی نماز تراویح کے لئے لوگ کئی کئی ماہ پہلے سے حافظ کو تلاش کرتے تھے اور تراویح پڑھانے والوں کے بڑے ناز و انداز اور مطالبات ہوتے تھے علماء تو بہت ہی کم ہوتے تھے ایک متوسط درجے کے شہر میں علماء کی تعداد اتنی کم ہوتی تھی کہ انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی بیشتر مسجدوں میں صرف حافظ امام ملتے تھے جمعے میں لوگ کتاب پڑھ کر سنا دیتے تھے زیادہ تر مسجدوں میں زبانی بیان کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے دیہاتوں کی صورتحال یہ تھی کہ نکاح پڑھانے کے لئے بھی دور دور سے عالم کو بلا کر لاتے تھے آج سے تیس چالیس سال پہلے تک ملک کے بیشتر حصوں میں یہی صورتحال تھی مدارس تو کم تھے اور دار القامہ والے مدارس اور کم تھے اور وہ اقامتی مدارس جن میں عالمیت تک مکمل تعلیم ہو اس سے بھی کم تھے پوری ریاست میں چند مدارس ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ علماء نے جو مدارس کی تحریک شروع کی تھی وہ ترقی کرتی چلی گئی آج چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی علماء کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے قصبات اور بڑے دہاتوں میں بھی علماء علم کی روشنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اب دور افتادہ قریہ جاتی ہے جہاں کوئی مدرسہ اور مکتب نہیں ہے یا علماء اور حفاظ نہیں ہیں اور اس میں بھی دخل مقامی مسلمانوں کی غفلت جہالت اور بے توجہی کا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب بڑے بلکہ متوسط شہروں میں بھی ضرورت سے زیادہ مدارس قائم ہو گئے ہیں مثلا فرض کیجئے کہ کسی شہر میں پچیس ہزار مسلمان آباد ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ دھائی سو بچوں کے بارے میں امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ حفظ قرآن مجید یا عالمیت کی تعلیم حاصل کریں گے یہ تعداد دھائی فیصد ہوتی ہے لیکن آج کل بہت سے علاقوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں کہ ان میں چالیس پچاس بلکہ پچیس طلبہ بیس پچیس طلبہ پڑھتے ہیں اور وہ ابتدائی درجات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر دیانت کے ساتھ ایسے پانچ چھ مدارس کو جمع کر دیا جائے تو ایک مدرسے کی تعداد بنتی ہے یہ انتیس چالیس اور پچاس ساٹھ بچوں کی درسگاہوں کی کسرت کی وجہ سے وسائل ضائع ہوتے ہیں چونکہ ہر ادارے میں کلاس کے اعتبار سے استاذ رکھنا ہوتا ہے چاہے کلاس میں پانچ طلبہ ہوں یا پچیس ہر ادارے میں منتظم اور طباخ کی ضرورت پیش آتی ہے اگر پانچ اداروں کو یکجہ کر دیا جائے تو نفت سے بھی کم خرچ میں ان تمام طلبہ کی تعلیم ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے مستحق مدارس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور وہ اس موقف میں نہیں ہوتے کہ اسازہ کو مناسب معافضہ دیں اور سہولتیں فراہم کر سکیں دوسری طرف تمام فارغین اپنا معاش مدرسہ اور مزہدی میں تلاش کرتے ہیں یہ بھی مدارس کی معاشی کمزوری کی ایک وجہ ہے بہرحال مدارس کی ایک اثرت مفید ہو یا نہیں اور مناسب ہو یا غیر مناسب لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے طلبہ کی پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ تعداد بڑے مدارس میں پہنچتی ہے پھر بڑے مدارس کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں تعلیمی مراحل کی تقسیم نہیں ہے جیسا کہ دنیا کے تمام تعلیمی نظام میں ہوا کرتی ہے جو مدارس درس نظامی کہلاتے ہیں عام طور پر ان میں تعلیم کی ابتداء عربی زبان کے گرامر کی ایک کتاب میزان السرف سے ہوتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جس بچے نے میزان السرف کی جماعت میں داخلہ لے لیا اس کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو بخاری شریف تک پہنچے یا مکمل عالم اور فادل کی سند لے کر تعلیم کی دنیا سے باہر آئے اور اگر اس کا ذہن ساتھ نہ دے یا گھرے لو حالات ساتھ نہ دیں تو تھک ہار کر بیٹھ جائے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر دے اور اس حال میں مدرسے سے باہر آئے کہ اس کے پاس کوئی سند نہ ہو اس کا نتیجہ ہے کہ سندیابتہ کم صلاحیت علماء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف بڑے مدارس کی شکایت بھی قائم ہے کہ ہمیں با صلاحیت اور با کردار اسازہ نہیں ملتے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ معاش انسان کی بنیادی ضرورت ہے کوئی شخص اس ضرورت سے مستغنی نہیں ہو سکتا نہ حافظ نہ مولوی نہ عالم نہ پیر دنیا کی باز قوموں میں یہ روایت ہے کہ ان کے مذہبی قائدین نہ شادی کرتے ہیں نہ کماتے ہیں بلکہ وہ قوم کے نظرانوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جب شادی نہ ہو بیوی بچے نہ ہو تو یوں بھی ان کی ضروریات محدود ہو جاتی ہوں محدود ہو جاتی ہوں گی لیکن اسلام ایسے توقل کا قائل نہیں ہے اکابر صحابہ بڑے بڑے تابین فقہہ محدثین سنت و تجارت کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے تھے اسلام نے ہنرمن اور باصلاحیت کو بیکار کاہل اور سست مومن کے مقابلے بہتر قرار دیا ہے لیکن دشواری یہ ہے کہ جب طلب کے مقابلہ رسد بڑھ جائے اور کسی میدان میں جتنے افراد کار کی ضرورت ہے اس سے زیادہ افراد تیار ہونے لگیں تو چیز سستی ہو جاتی ہے اور انسان کی قدر گھڑ جاتی ہے اس وقت مدارس سے فارغ ہونے والے نئے فضالہ اسی صورتحال سے دو چار ہیں ضرورت ایک کی ہوتی ہے اور کئی لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اس کام کے لئے جس معافضے کی ادائیگی کا رواج ہے اس سے بہت کم پر راضی ہو جاتے ہیں اگر یہ راضی ہونا اللہ کے دین کی خدمت اور قرآن و سنت کی اشاد کے جذبے سے ہو تب تو یہ فائدے کا سودا ہے اور ایسا سوچنے والے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں اور من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر بڑھ جاتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کی نیت اتنی بلد نہیں ہوتی اور وہ مجبوری سمجھ کر اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے دنیا کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی نیت کے اعتبار سے آخرت کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے اس لئے نوجوان فضلہ میں شدت سے معاشی محرومی کا احساس پائے جاتا ہے اس احساس کو کئی باتیں بڑھاتی ہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے پرائیوٹ ملازمتوں اور گورنمنٹ ملازمتوں کی تنخواہیں بھی کچھ بہت زیادہ نہیں تھی اب چونکہ ہندوستان افرادی وسائل کے اعتبار سے چین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس لئے ترقی آفتہ ممالک کی کمپنیاں اپنا کاروبار یا کاروبار کے انتظامی اور تجارتی دفاتر ہندوستان میں قائم کر رہی ہیں ان کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوانوں کو ہندوستان کے لحاظ سے آلہ درجے کی تنخواہیں ملتی ہیں لیکن وہ تنخواہیں ان کے ملکوں کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہیں اب اگر ایک ماں باپ کے پانچ بچے ہیں چار اصری تعلیم کے میدان میں ہیں اور وہ مختلف کمپنیوں میں خدمات انجام دے کر اونچی تنخواہیں حاصل کرتے ہیں اور ایک بھائی کسی مسجد میں امامت کرتا ہے یا کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اس کی تنخواہ اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابل مشکل سے دس بیس فیصد ہوتی ہے تو ایک ہی گھر میں دوسرے بھائیوں اور ان کے بال بچوں کا جو دنیاوی میار ہے وہ اس بھائی سے بہت ہونچا ہے اگر مدرسے سے پڑھا ہوا ایک فازل قرآن و حدیث کی برکت سے اپنی خواہش پر قابو پا بھی لے اور اپنے آپ کو قنات پر آمادہ کر بھی لے تب بھی یہ بہت مشکل ہے کہ اس کے بیوی اور بچے بھی اس پر راضی ہو جائیں اس لئے ایک طرح کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے ان فضلہ کو بعض دفعہ ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم کے میدان میں آ کر غلطی کی ہے ناؤزباللہ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کو ادارے کے ذمہ داران اور مساجد کمیٹیوں کے عراقین کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے رہنسین کا میار ہم سے اوچا ہے ان کے پاس گاڑی ہے دیگر سہولتیں ہیں ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے یا کم میار کا ہے اس سے ایک طرح کا جذبہ منافرت جنم لیتا ہے اور اس بات کو سوشل میڈیا پر بھی لکھتے ہیں لوگوں کے درمیان بھی کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا پھر اس سے ان کی خفگی اور زیادہ بڑھتی ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک قدیم استاذ یا ذمہ دار تیس چالیس سال خدمت کر کے جس مقام پر پہنچا ہے آج ہی وہ مقام حاصل کر لیں یہ کیسے ممکن ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی آمدنی بھی والد کے لیے معاشی تقویت کا سبب بنتی ہے ان کی طویل خدمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے خاموش تعاون کو اپنے لیے وجہ سعادت سمجھتے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے زندگی کے آخری حصے میں فراخی کا باعث بنتی ہیں اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے ادارے جس کے ذمہ دار کسی خاص ملی ضرورت کے بغیر ادارے چلاتے ہیں ان کے پاس بہت جلد بہت سی سہولتیں مہیا ہو جاتی ہیں لیکن یہ ادارے بھی اور ان کے ذمہ داران بھی امت کی نظر میں بے وزن اور بے وقت ہیں نہ ان کے یہاں حساب و کتاب ہے نہ کوئی مجلس انتظامی ایسے چند ادارے ضرور ہیں بعض تو ایسے بھی ہیں جن کا زمین پر کوئی وجود ہی نہیں صرف تعرف ناموں میں تعرف ناموں میں آپ ان کا نام پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بیشتر مدارس کے صورتحال ایسی نہیں ہے اور ان کا امتظام کرنے والی شخصیت یا کمیٹی حساب و کتاب کے نظام کے ساتھ پورے کام کو انجام دیتی ہے ادارے کی انتظامیہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کا انحصار عوامی تعاون پر ہے جو تعاون ادارے کو حاصل ہو اس سے بڑھ کر وہ کیسے اپنے عملے کا حق حق القدمت متعین کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس تو بے انتہا دولت ہے اور وہ بین الاقوام اداروں سے قرض لینے کا بھی بڑا حوصلہ رکھتی ہے اور جو کمپنیا جو کمپنیا ہیں وہ تجارتی ادارے ہیں اصری تعلیم اداروں کا بھی یہی آل ہے وہ طلبہ سے موٹی موٹی فیس لیتے ہیں اور ان کا مقصد ہی تجارت ہے لیکن دینی ادارے چیریٹیبل ادارے ہیں جہاں اللہ کے بھروسے طلبہ کے لیے مفت تعلیم اور ضروریات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے آمدنی کے دائرے ہی میں نظم نص چلا سکتے ہیں ملک کے بعض بڑے تاریخی ادارے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے تنخواہوں کا آلہ میار رکھا ہے مگر ان کی ایک تاریخ ہے جو اصحاب خیر کی خصوصی توجہ کا باعث بنتی ہے یا سنتی اور تجارتی گروپوں نے ان کی کفالت قبول کر لی ہے عام مدارس ان کی راہ پر نہیں چل سکتے اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے جس سے راستے کا انتخاب کیا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کانٹوں کا بستر ہے یہ بادشاہوں اور عیش کوشوں کا راستہ نہیں ہے یہ وارسین انبیاء کا راستہ ہے ہمیں اسی ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہیے اسی کے ساتھ صفحہ ان لائن سے آزم شرقی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ